ہلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس ایم احمد سٹاری سرکل آج کس پیڈیو میں ہم لوگ کمیونکیٹ ان انگلیس کلاس 5 سے چپٹر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دہ بلون سیلر مطلب گبارے بیشنے والا سو گیٹ سیٹ اینڈ گو وات دو یو انجوائی دوئنگ دورنگ یور سمر ہولی دیز یہاں پر ایک قویشن پوچھا گیا ہے کہ جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گرمی کی چھٹیوں میں آپ وہ کون سا چیز ہے جسے کرتے ہوئے سب سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اب یہاں پر آپ کو دو آپشنز دیئے گئے ہیں کیا آپ صرف شہر میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں اور یا آپ کہیں دور کسی چھٹی پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا پسند ہے یا آپ کو کوئی ایڈوینچرس سپورٹ پسند ہے یا آپ کو انڈور گیمز کلنا پسند ہے اب انڈور گیمز کیا ہو گیا جسے لوڈو ہو گیا کیرم ہو گیا اور اس طرح کے گیمز جو ہوتے ہیں جو کی گھر کے اندر ہی کھیلے جا سکتے ہیں اسے ہم لوگ انڈور گیمز کہتے ہیں اور آج کل جو لوگ کمپیٹر پہ لیپٹوپس پہ گیم کلتے ہیں اس کو انڈور گیمز بول سکتے ہیں یا آپ بس ایک بک لے کر ایسے صوفہ پہ لیٹ کر اس بک کو پڑھنا چاہتے ہیں کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو زیادہ اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو یہ کچھ questions پوچھے گیا ہیں جس کے answers کافی different ہو سکتے ہیں الگ الگ individuals کے لیے الگ الگ students ان سبھی questions کو الگ الگ طریقے سے answers کر سکتے ہیں کیونکہ ان سبھی students کے choices بالکل الگ الگ ہو سکتے ہیں کچھ images کچھ pictures دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے کی ایک لڑکا جو ہے وہ ایک میر پہ چڑھنے کی کوسس کر رہا ہے ایک بچہ جھولا جھول رہا ہے دو بچے badminton کھیل رہے ہیں اور ایک لڑکا جو ہے وہ صوفے پر لیٹا ہوا ہے ایک کتاب پڑھ رہا ہے make a list of all the things you enjoy doing during the holidays اب ان سبھی چیزوں کا ایک list بنانا ہے جو کہ آپ گرمی کی چھٹیوں میں کرتے ہوئے enjoy کرتے ہیں compare your list with your partners اور آپ کو یہ جو list ہے وہ ایک pair میں بنانا ہے اور دونوں چھپا کر کے list بنائیں گے پھر بعد میں جب دونوں کا list complete ہو جائے تو پھر آپ اپنے اپنے partner کے lists کو کیا کریں compare کریں اور پھر دیکھیں how many things are there in common کہ آپ دونوں کے بیچ میں کتنی چیزیں جو ہے وہ common ہیں کتنی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا اور آپ کے partner کا interest ایک جیسا ہے یا نہیں آپ دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں یا نہیں تو یہاں سے ہمارا actual جو ہے وہ story شروع ہوتا ہے hurry shouted the children as they streamed out of school and piled into their buses دیکھو یہاں پہ streamed out کہنے کا مطلب ہوتا ہے went out in large group اب جیسے ہی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے سارے بچے ایک بڑے سے گروپ میں ایک جھنڈ میں چلاتے ہوئے shout کرتے ہوئے اسکول سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے اپنے بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ چلا رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو اسکول سارے بچے خوشش لیے تھے کیونکہ اسکول جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا freedom for the next چھٹی ملی تھی دو مہینے یہ اپنے مرضی سے کھوم سکتے تھے اور مزے کر سکتے تھے انہیں آزادی مل گئی تھی سکول سے چھٹی مل گئی تھی happy holidays happy holidays they shouted as the buses started moving اب جیسے ہی بسز کھلنا کھلنا شروع ہو گئیں سبھی بچے ایک دوسرے کو happy holidays happy holidays چلا چلا کر wish کرنے لگے at home Amit flung his bag on his bed and rust into the kitchen what's for lunch mommy اب Amit نام کا ایک لڑکا ہے وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے وہ اپنے بستے کو اپنے bag کو اٹھا کر کے bed فر فیکتا ہے اور دورتا ہوا kitchen میں جاتا ہے اور اپنی mommy سے کہتا ہے کہ mama lunch میں کیا ہے your favorite dal bati said mommy mommy کہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا favorite آج lunch میں dal bati بنا ہے dal bati جو ہے وہ راجستان کا بہت سوادیسٹ بھوجن ہے میں نے تو اب تک نہیں چکھا ہے اگر آپ نے dal bati کھایا ہے اگر آپ نے dal bati چکھا ہے تو آپ مجھے نیچے comment section میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا سوادیسٹ what do you want to do today play play and play said amit اب اس کی mamی پوچھتی ہے کہ بھٹا آج تم کیا کرنا چاہتے ہو تو amit کہتا ہے میں بس کھیلنا کھیلنا اور صرف کھیلنا چاہتا ہوں in the evening amit and his friends karan julie and ruby met at their favorite place the park شام کے سمیں چار بچے لڑکے نہیں جس میں دو لڑکے ہیں اور دو لڑکیا ہیں amit ہے karan ہے julie ہے اور ruby ہے تو karan julie اور ruby amit کے friends ہیں اور یہ چاروں لوگ کیا کرتے ہیں ان کے سب سے پسندیدہ جگہ پارک میں ملتے ہیں what shall we do this summer asked karan karan کہتا ہے کہ اس بار summer میں ہم لوگ کیا کریں گے i wish we had a mystery to solve like the five find outers said ruby ruby کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی رہس ہوتا کوئی mystery five find outers کوئی character ہو سکتا ہے کوئی story ہو سکتا ہے جس میں کسی mystery کو decode کیا ہوگا اسے solve کرنے کی کوئی ہوگی that happens only in stories it doesn't happen in real life said amit amit کہتا ہے mysteries or mysteries کو solve کرنا یہ صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے ایسی چیزیں real life میں ہماری واسطی زندگی میں ایسا بلکل نہیں ہوتی ہے i'm not so sure i'm not so sure said current after all thefts and robberies take place in real life اب کرن جو ہے وہ amit کی بات سے agree نہیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس بات پر اتنا یقین نہیں ہے آخر کار جو چوریا ہوتی ہیں جو robberies جو ڈکہتی ہوتی ہے وہ to real life میں ہی ہوتا ہے there are real detectives too اور یہاں تک ہی real life میں جو سچ مجھ کے جاسوس ہوتے ہیں جو سچ مجھ کے detectives ہیں وہ موجود ہے ہمارے بیچ we have a detective agency next door یہاں تک ہمارے گھر کے بغل میں ہی ایک جاسوس agency بھی ہے detective agency بھی ہے let's do some detecting said julie excitedly ابھی julie جو ہے وہ کافی زیادہ excited ہو جاتی ہے کہتی یہاں چلو کچھ جاسوس ہی کرتے ہیں تھوڑا بہت ہم لوگ جاسوس کر لیتے ہیں don't be silly we wouldn't know how and where will we find a mystery asked amit 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 کہتا ہے کہ بے وکوح مد بنو پاگل مد بنو ہمیں نہیں پتا کہ ہم جاسوس کیسے کریں گے اور آخر کار جاسوس کرنے کے لئے تیار ہی ہو جاتے ہیں تو ہمیں mystery کہاں سے ملے گا ہمیں وہ رہز کہاں سے ملے جسے ہم چھان بین کرنا چاہیں گے i bet there are lots of mysteries around look at that balloon seller he has been standing at the gate for the last half an hour without trying to sell a balloon i am sure he is a thief just looking for an opportunity he said ruby تبھی ruby جو ہے وہ کہتی نہیں دیکھو میں شرط لگا سکتی ہوں کہ ہمارے آس پاس ہیں کئی سارے mysteries ہیں اگر تمہیں رہیس دیکھنا ہے تو دیکھو اس balloon seller کو اس گبارے بیچنے والے کو جو کی پچھلے آدھے گھنٹے سے اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے اور وہ بینا ایک balloon کو بیچنے کی کوسس کی مطلب تو وہ کھڑا ہے balloon لیا ہے آدھے گھنٹے سے کھڑا ہے لیکن وہ balloon بیچنے کی ذرا سی کوسس نہیں کر رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک چور ہے اور بس صحیح موقع کی اتالاس میں ہے کہ اگر کوئی آس پاس نہ ہو تو دروازے سے گھر کے اندر چلا جائے اور چیزوں کو چورا لیں یہ ایک آئیڈیا تھا رو بی کا اس balloon سیلر کو لے کر well i don't know he does have a bag said current uncertainly اب current جو ہے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا اس کو اپنے پر یقین نہیں ہے وہ uncertain ہے پھر بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے پاس ایک bag تو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساید وہ چیزوں کو چھوڑا کر اس bag میں رکھ لے جائے گا ایسا current current لگا look he is going away let's follow him said julie تبھی julie کہتے دیکھو دیکھو وہ جا رہا ہے چلو ہم اس کا پیشہ کرتے ہیں زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے بہت زیادہ خطر ناک ہو سکتا ہے they looked rather funny walking one behind the other as they followed the balloon seller اب جب یہ چار بچے جو ہے اس balloon seller کا پیچھا کر رہے تھے تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ کافی فنی لگ رہے تھے they would scamper for cover and hide behind a car or a cart whenever the man turned is it اب جب یہ لوگ اس balloon seller کا پیچھا کر رہے تھے اور جب کبھی بھی balloon seller پیچھے کی طرف مرگر دیکھ رہا تھا تو یہ لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے stopped when he reached a big house a balloon seller جو ہے وہ اگلے سڑک کی طرف چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ایک بڑے سی گھر کے سامنے آتا ہے وہاں پر وہ روک جاتا ہے he looked around and walked through the gate اور balloon seller وہ پر روک کر چاروں طرف دیکھتا ہے اپنے آگے پیشے دائم دیکھتا ہے اور پھر وہ ہے وہ locked ہے پوری طرح سے اور سڑک بھی کوئی نہیں تھا the children peered over the wall to see what the man was doing اب یہ چاروں بچے دیوار کے اوپر سے جھاک رہے تھے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ آخر آخر وہ آدمی آخر وہ balloon seller کر کیا رہا ہے I told you he is look he is going round the house to find a way in whispered ruby ابھی ruby کہتے دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ چور ہے دیکھو وہ گھر کے چاروں طرف جا رہا ہے تاکی وہ ایک راستہ روٹ سکے جس سے وہ گھر کے اندر چلا جائے what should we do we can't let him get ہمیں تھوڑا دیر اور wait کر نا چاہیے ہو سکتا ہے کہ balloon seller اتنا weird action کر رہا اتنا عجیب وغریب حرکت کر رہا ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی explanation ضرور ہو اس کے پیشے کوئی نہ کوئی reason ضرور ہو یہ ضرور نہیں کہ وہ ایک چور ہی ہے let's call the police رو بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اپنے سبھی دوستوں کہتی ہے بلکل چپ ہو جاؤ واپس our eye is coming what if he sees us let's run away said Amit Amit کہتا ہے کہ چلو بھاگ چلتے ہیں یدی وہ ہمیں دیکھ لے تو پھر کیا ہوگا suddenly your car drove up near the house and stopped in front of the gate کبھی اچانک سے ایک car آتی ہے اور اس گھر کے سامنے اس دروازے کے سامنے آ کر وہ گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے a young couple with a little child got up اور اس اس car سے ایک young couple ایک نوجوان سادی سدھا جو ہے وہ ایک بچے کو لیے ہوئے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے اس car سے نیچے اترتا ہے اور وہ مہیلہ ہے وہ گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور وہ جو آدمی ہے مطلب اس مہیلہ کا جو پتی ہے وہ ان چاروں بچوں کی طرف کافی سک بھاری نگاہ سے دیکھتا ہے یہ چار بچے کر کیا what are you doing here he asked اور یہاں تک کی وہ آدمی جو ہے وہ ان چاروں بچوں سے پوچھتا بھی ہے کہ تم سب یہاں پر کیا کر رہے ہو there is a thief in your house said Julie تب Julie کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں چور ہے just then the child let go of his mother's hand and the children looked on shocked but the father seemed unmoved اب اس بات کو دیکھ کر وہ جو چاروں بچے ہیں کرن آمیت روبی اور Julie اگدم حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ بچہ دورتا ہوا اس balloon seller کے پاس چلا جاتا ہے لیکن اس چھوٹے سے بچے کے جو فادر ہیں ان کو اس نقصان ہو سکتا ہے بچہ جو چھلاتے ہوئے ایکسائیٹمنٹ میں چھلاتے ہوئے کہتا ہے ممہ ممہ مجھے balloon چاہیے the balloon seller picked up the child affectionately affectionately and handed him a large red balloon balloon seller بچے کو بڑی ہی پیار سے اوپر اٹھاتا ہے اور اس بچے کو ایک بڑا سا لال رنگ گبھارا دیتا ہے اور وہ balloon seller کہتا یہ لو بچے صرف تمہارے لئے اور وہ balloon seller کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے ہی تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ گھر جو ہے وہ بند ہے تبھی اس بچے کی ماں کہتی ہے ہمارا انتظار کرنے کے لئے بہت برشکریہ نہیں تو اگر آپ چلے گئے ہوتے تو یہ بچہ جس نام سمیر ہے اس نے چلا چلا کر ہم سب کو پریشان کر دیا ہوتا ہمارا ہمارا سمیر کو اس چھوٹے بچے کو ہر شام کو ایک بلون ہمیسا چاہیے ہوتا ہے اب چاروں بچے جو ہیں اب کچھ اور بھی جیادہ سننے کے لئے بلکل بھی نہیں رکھتے ہیں اور وہاں سے دورتے ہوئے بھاگتے ہوئے پارک میں آجاتے ہیں اب امید جو ہے وہ دورتا ہوا ہافتا ہوا آتا ہے اور اپنے آپ کو اس بیٹھاتا ہے اور جیسے وہ بیٹھتا ہے کہتا ہے یار تم اور تمہاری میس فریز ہے نا رو بی اور جولی لکٹ سیپیش شیپیش کہنے کے مطلب دیکھنا فولیش اور سیلی رو بی اور جولی لکٹ شیپیش کیونکہ وہ رو بی ہی تھی جس نے یہ بات پہلے سبھی کے دماغ میں ڈالی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو بلون سیلر وہ ایک چور ہے اور اس بات کو آگے بڑھایا تھا جولی نے تو اس لئے رو بی اور جولی لگے 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 سکتا سکتا لگے 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 سکتا لگے سکتا آمیت جو ہم جب چاروں وہاں سے ایک ساتھ گھر جاتے ہیں اب ہم سب کو جو ہم گیمز پر ہی فوکس کرنے چاہیے اور ہمیں تو میس فریز کو سول کرنے کے بارے میں بلکل بہول نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس میں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں and this is how we have completed this chapter how was the explanation of this chapter please let me know in the comment section and I'll see you in a new video with some other chapters take care bye bye